پھر دوسرے کو بھیجا عمر ابن ساد اس وقت چار ہزار آدمی دے کر بھیجا وہ بھی دربی کرتا رہا اس نے کوئی تشدد نہیں کیا اس کے اندر بہرحال اپنے عظیم باپ کے خون کا کچھ اثر تھا لیکن یہ کہ پھر ابن زیاد کو اطلاع مل گئی کہ عمر ابن ساد جو ہے وہ تو لیتو لال کر رہا حملہ نہیں کر رہا قتل نہیں کر رہا بلکہ یہ کہ وہ تو اس راستہ بھی دینے کو یہ تیار ہے کہ نہ مدینہ کی طرف جائیے اور نہ نہ آپ مکہ کی طرف جائیے نہ کوفے کی طرف جائیے بلکہ آپ چاہے تو تمشہ لے جائیں یزید سے اپنا معاملہ کر لیں پر ابن زیاد نے پھر وہاں سے خط لکھا ہے میں نے تمہیں اس کام کے لئے بھیجا تھا میں نے تمہارا تمہیں حکم دیا تھا حسین سے میری بیٹھ لو اور اسے پکڑ کر لاکہ میرے سامنے پیش کرو لہذا پھر اس نے ایک بہت خوخار شخص کو زیادہ فوج دے کر بھیجا ہے اور وہ جو ہے اس نے آ کر شمر دے پھر اس نے فیصلہ کر معاملہ